تاریخ اسلام میں دو راتیں بڑی یہاں میں ایک نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محراج کی رات اور ایک حضور کی حجرت کی رات محراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریلی امین تھے اور حجرت کے سفر میں نبی کریم نوفر رحیم دائی دارد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر خلیفہ اول بلا فصل اور پری امت میں سبز افصل جناب عزیز شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ساتھی تھے میراج کے سوانے وقت میں سیر تھی اور حجرت کی رات خطر ہی خطرہ تھا ہر طرف ہونی جلاد اور مکہ میں بھی تین سو گھنڈے تلواریں دے کے تلواروں کی جنکار سنائی دے رہی تھی اور حضور کے کشانے اکدس کا بھیرہ ہوا تھا محراج کے سفر میں جبریل امین کو بھیجا گیا اور حضور علیہ السلام کو جبریل لے کے چلے ارض کرنے کے بعد گزار سپیس کرنے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ پہلے آسمان پہ جاکے جبریل امین نے دروازے پہ دستک دی پرشتے میں پوچھا مان کل باپ بھائی بھو اتبار کونے دروازے پر کون ہے آپ کو آرہ جبریل میں جبریل ہوں ہر نبی کا جائر ہوں ہر نبی کا صحابی ہوں ہر آسمانی کتاب کا آتھا ہوں پرشتوں کا رسول ہوں دروازہ نہیں کھلا اور پوچھنے والے نے کہا جی ماما کا تمہارے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو ساری کائنات کی آقا و مولا ہیں اللہ کے قابل پر صاحب کرنے ہیں آپ کو تشریف کروائے دروازہ کھلا آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہے جبریل کو فرشتہ نہیں جانتے تھے وہ تو فرشتوں کے استاد ہیں اس کائنات کے وہ شہنشاہ ہیں اس کے استاد ہیں تو کیا جبریل علی غمین کو وہ فرشتہ نہیں جانتا تھا پہلے آسمانی والا ابھی دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا چوترا آئے گا پانچمہ آئے گا چھتا آئے گا ساتھا ہے گا یہ کیا ہو رہا ہے کوئی جانتا ہی نہیں جا کہ یہ کون ہے کون آیا ہے بھائی جانتا تھا لیکن جس راستے سے جبریل عمین روز آتے جاتے تھے وہ راستہ اور تھا اور یہ راستہ اللہ نے بنایا ہی اپنے حبیب کے لئے تھا اس راستے سے کہ جبریل عمین نہیں آئے تھا یہ راستہ صرف اور صرف یہ شاعرائے یہ شاعرائے ہم نہیں تھی یہ صرف اور صرف راستہ اللہ نے بنایا ہی اپنے حبیب جبریل کے لئے نہیں حضور کے لئے کھڑ گئے اور دوسری رات جو جنرل کی رات ہے یہاں تو جبریل لینے آئے اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں جبریل جا کر رک گئے اس لیے کہ یہاں سے آگے خطر ہے اور خطرے میں میں آگے نہیں جا کر اور دوسری طرف حجرت کی رات ہے اور اس میں جنابِ خلیفہ اول بلافاصل جنابِ صدیقت برخی اللہ تعالیٰ نہ ہو عاشقوں کے امام وہ حضور کے ہم سفر ہیں جن کے دروازے پہ ساری کائنات آتی ہے چل کر اور جن کے دروازے پہ جبریل امین چل کر آئے میراج کی رات وہ چل کر صدیقت بر کے دروازے پہ گئے یہاں جبریل چل کر آئے تھے یہاں حضور آقائے دو جہاں خود چل کر گئے حلی المرتلہ سے فرمایا کہ آپ سو جائیں یہ میرا بستر ہے ہفتر ہے آپ لٹ جائیں ترمال سارانے کے نیچہ رکھ لیں آپ لٹ جائیں اس لیے کہ ابھی تمہارے آرام بھی ضرورت ہے تمہاری اب باری نہیں ہی حضرت اوڈی باری نہیں ہی تمہارا بھی لو لٹو حلی تو آڈی باری نہیں حلیت پہلے مرحق اللہ نے گلتر لگا تو آڈی باری نہیں ہی kg آپ آرام کریں آپ کبھی وقت نہیں آپ کے ارام کرنے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خب چل کے حضرت صدی اللہ علیہ وسلم کے تروادے پہ جلے گئے کہ صدی اللہ علیہ وسلم آؤ علیہ وسلم کے آرام کرنے کے وقت ہے اور تمہارے چلنے کے وقت جنابی عریل مرٹوزہ سے درمایا کہ آپ سو جائیں یہ سبت جازہ لینے ہیں اور سو جائیں یہ امانتے ہیں لوگوں کی مکہ والوں کی آپ نے سونا ہے اور یہ امانتے ہیں مکہ والوں کی یہ سنبھال لو یہ مکہ والوں کو واپس کر کے آپ نے میرے پیچھے آ جانا ہے اور جنابی عریل مرٹوزہ فرماتے ہیں کہ وہاں تین سو گھنڈے تلواریں ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے تلواریں جنگڑی ہیں تلواروں کی جنگکار سوی جائے رہی ہے اب اجال کے تین سو گھنڈے اور جب انہوں نے عملہ کرنا چاہا آگے بڑے تو سرکار نے دروازہ کھڑا حالانکہ اٹھا یہ ہے کہ جب عملہ کرنے والے عملہ کرتے ہیں تو لوگ دروازہ بند کر دو عملہ آبار آ چکا ہے دروازہ بند کر دو اور یہاں قانون الگ گیا ہے کہ جب عملہ کر چکے آگے بڑھ چکے تو سرکار نے دروازہ کھڑ دی اور حضور یوں ان کے درمیان سے نکلے تھنڈی آبا چلی انہیں یوں اولا گئی تلواروں کی نوکے زمین پر اور تلواروں کے دستوں پر انہوں نے چھوڑیاں رکھنی نہیں دا گئی وہ سو رہے ہیں اور حضور درمیان سے گزر رہے ہیں اکیلے گزر رہے ہیں اللہ نے پوری کائنات کو دکھا دیا کہ جو میرے عبیب کی بارگاہ میں اپنے غلط ترہ دے لے کر آئے تھے میں نے وہ سارے کے سارے ان کی گھتنیں اپنے عبیب کی بارگاہ میں جھکا دی فرشتہ نے کان مرود کے جھکا دیا کہ یہ درے مصطفیٰ ہے یہاں پڑھ کے نہیں چلیا یہاں جھکے آگے ہیں عدب کا حیث زہرِ آسمان از عرش نازکتان عدب کا حیث زہرِ آسمان از عرش نازکتان نفس کو مکردہ میں آئے جو نیدو باجزی دی جا اپنی گزن جکالو حضور گزرے ارموڑ پہ خونی جلال پہر ازار کڑے ہیں حضور جا رہے ہیں وہاں تو میراج کی راج جبریل آئے تھے لینے کے لیے اور یہاں خود دور جا رہے ہیں صدیق کو لے کے لیے سوہار اللہ سوہار اللہ آج دارِ ختمِ نبو فر آج دارِ ختمِ نبو فر آج دارِ ختمِ نبو فر سوہار اللہ سوہار اللہ سوہار اللہ اور رضا کہ جب سوہار اللہ سوہار اللہ سوہار اللہ سوہار اللہ صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے ابھی یوں ہی کیا تھا تو صدیق اکبر بایا آج دارِ ختمِ نبو فر ہر طرف بھونی جلاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مکہ والوں کی امانتیں جنابی علیہ المرتضاء کے سپرد کر دی اور امانت کل سیادت کل لبوت کل رسالت کل سرکار نے اپنے 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 افت نفیر اپنے آپ کو صدیق اتفر کے سپرد کر دی مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر جب خونی چلدان پیچھے تھے ننگی تلوارہیں لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے اس لکھ وہ دوسرے قورن صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارے ایک اپنے دنابی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر طرف قاتل دوڑ رہے تھے مکہ والے دوڑ رہے تھے تین سو ننگی تلوارہیں لے کے وہ دور کے کاشانے ایک اپنے پر حملہ کر رہے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم پر کا گھر جا رہے تھے اس کا بطرح بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل قور پر اعتماد جنابی صدی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ